موسیقی السلام علیکم ناظرین میں شیف اسلام الدین دیلی مرحبہ کچن کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کیا تا ہوں اور دیکھیں میں نے یہ ٹیماتر ہے میرے پاس تقریباً چار گئی یہ میں نے ان کو دھو کر کے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب یہ بوائل ہو رہے ہیں یہ تھوڑا بوائل ہو جائیں گے اس کے میں چھل کے نکال دوں گا اس کے بعد میں اس کو سیف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سیف ہوں گے کیونکہ اس وقت تیماتر بہت سستا ہے تو ہم خرید کے اس کو سیف کر سکتے ہیں بعد میں جب کوئی ہمیں ایسی ایٹم مرانی ہو جس میں تیماتروں کی زیادہ یوزنگ ہو تو اس وقت ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں اچھی طریقے سے کہ میں نے ابھی اس کو گرم بوائل پر رکھا ہوا ہے جیسے یہ بوائل ہو جائیں گے اس کو نکالوں گا کھلے برطن میں تھنڈا کروں گا جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس میں سے چھل کے نکال دوں گا اچھا اس کے دو طریقے ایک تو آپ اس کو اسی طریقے سے پانی خوشت کر کے بھی رکھ سکتے ہیں اور دوسرا اس کا گرینڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں طریقے ہیں میں آپ کو بتا جالوں کہ میں نے کہا کہ چلو آج میں تھوڑا آپ کو ٹیمانٹر سیف کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دوں کہ ہم سیف کر سکتے ہیں جب سستے ہونٹ اور اس کا اس وقت کیونکہ سیزن زیادہ ہے اور بہت سستا ٹیمانٹر بکرا ہے یہ اس وقت آپ سیف کر سکتے ہیں ڈی فریزر میں اس کے بعد جو ہے آپ جب دل کریں وہ میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا کہ کس طرح رکھا جاتا ہے کر لیتے ہیں اب آپ دیکھ رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ریڈی بہ ہے یہ دیکھیں یہ بلکل نیچے اور نیچے بھی نہیں لگا ہے اور یہ دیکھیں چھل کے اترنے میں نے شروع ہو گئے اب میں اس کو چولہ بند کر دوں گا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ایسی رکھ دوں گا تاکہ تھنڈا ہو جائے جب تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کے چھل کے اترنے اور چھل کے اترنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سیف کرنے ہیں اور کیا کرنے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ چھلکے اترنے شروع ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ چھلکے سب اتر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سارے چھلکے اتر اتر کے سائیڈ پر ہو گئے ہیں تو یہی چیز دیکھنی ہوتی ہے جب یہ ہمارا ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو اس کے مطالب بھی بتاتا چلوں گا بھئی اس کو اسی طرح پکھنے دینا ہے اور پکنے کے بعد اس کا چولہ بند کر دینا ہے چولہ بند کر کے اس کو ڈھک دے گا اور ڈھکنے کے بعد پھر ہم آپ کو جو ہے اس کا پورا پرسیجر آپ کا بتا دیں گے اس میں کیا گیا ڈالنا ہے کس طرح سے اس کو سیف کرنا ہے کیا ہے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتے ہیں تو زیادہ اس کو ٹھنڈا ہونے جائے ایک دس سے پندہ میٹ میں یہ ٹھنڈا ہو جائیں گے سامنج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے چھل کے تمام بتا دیئے اور اب اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو اس طرح سے کھٹتا رہوں گا تاکہ یہ ٹکڑے ہو جائیں اور اس کا جتنا پانی ہے اور یہ ذہن میں رکھے گا کہ اب اس کو آپ نے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کا پانی خوش ہو جائے جب اس کا پانی خوش ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے سیف کرنا ہے اس میں کیا گیا ڈالنا ہے کیونکہ تھوڑا پانی اس کا خوش ہو جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے چلاتا ہوا رہا ہوں جب سے اب تک اور اس کا پانی اب دیکھیں یہ خوش ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے میں آپ کو بتاتے جلوں اس میں یہ دیکھیں اس میں میں نے وینگر کا ایک چمچ ڈال دیا ہے وینگر کس لئے ڈالا جاتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہ وینگر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو دیر تک اس کی جو انفرادیت ہے ٹیماٹروں کی اوپر قرار رہے گی کیونکہ وینگر جو ہے اس کو سڑنے نہیں دے گا خراب نہیں ہونے دے گا اس لئے یہ وینگر ڈالا جاتا ہے کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں ڈالنا بلکل زیادہ سا جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے اتنے ٹیماٹروں میں صرف ایک چمچ ڈالا ہے وہ اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ابھی میں بھون رہا ہوں اور وینگر میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انگلیچ میں کہا جاتا ہے لیکن میں نے ذہن سے نکل گیا لیکن اس کو کہا جاتا ہے وائٹ سر کا یہ عام دکانوں سے آپ کو دستیاب ہوگا مل جائے گا اور اب یہ دیکھیں میرا یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو پیک کرنے کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہم نے محفوظ کرنا ہے اور وہ محفوظ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ میں آپ کو اس کو پیک کر کے جب دکھاؤں گا اس کے بعد آپ ڈی فریزر میں رکھیں گے اس کو تو راضین مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسی پی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو بڑائے مہربانی اس کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد لائک کریں سرسکرائب کریں اور دوسری بات یہ کہ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ میرا بنانے کا ٹیمارٹر کا کیسا لگا یہ ٹیمارٹر سیف کرنے کا طریقہ آج کل سستے ہیں اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سستے ہیں ابھی سیف کر لیں گی تو بعد میں کسی وقت زیادہ ٹیمارٹروں کی ضرورت ہو تو آپ اس سے نکال سکتے ہیں ورنہ وہ مہنگے ٹیمارٹر آدمی سوچتا ہے رہ جاتا ہے کہ یہ جیس بنانی ہے لیکن کس طرح بنائی جائے کیونکہ ٹیمارٹر بہت مہنگا ہے تو اس لئے یہ آپ کے سیف ہوں گے تو آپ نکال کے کوئی بھی آئٹم کڑائی ہے کسی سالن میں زیادہ ڈلنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں جب سے یہ چلا رہا تھا دیکھیں اس میں پانی نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل ختم ہو چکا اس کا پانی اور اب میں اسے بند کر رہا ہوں چورے کو اور اس کے بعد سیف کر کے آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ دیکھیں یہ میری جو میں نے پیوری بنائی ہے یہ بلکل ڈیڈی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں نے کیا کرنا ہے یہ تقریباً یہ جو چمچ ہے یہ تقریباً آدھا کلو کی ٹیماتر کے برابر ہے یہ سمجھ لیں کہ آدھا کلو ٹیماتر اس چمچ میں آ چکے ہیں اب آپ نے جب بھی بنانا ہو تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس طریقے سے اس کو یہ ناظرین جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس طریقے سے اس کو یہاں سے بند کیا اور یہ دیکھیں بل دیکھیں اور میں اس پہ ایک ربر لگا دوں گا ربر لگانا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ یہ لیک نہ ہو یہ دیکھیں یہ ہو گیا اب اس کو میں نے اس طریقے سے ایسے کر دینا ہے یہ یہ دیکھیں ناظرین اب اس طریقے سے ہم نے اس کو پتلا کر کے پیک کر دیا ہے اور اس کو ہم کیا کریں گے اسی طریقے سے اٹھا کے ایسے اٹھائیں گے اور ایسے ہی ہم ڈیفیزر میں رکھ دیں گے جب ہمیں نکالنا ہوگا ہم اس کو نکال لیں گے اب یہ دیکھیں ایک تھہلی ہے اس میں میں سارے شاپر بنا کے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کس طریقے تاہر کر کے رکھنا ہے ناظرین جیسے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے تیار کر دیا تھا اب اس کو جب آپ نے ڈیفیزر میں رکھنا ہے اسی طریقے سے دیکھیں یہ اس طریقے سے ایک کے اوپر ایک اس طرح رکھ دیں گے ٹھیک ہے جب نکالنا ہو ایک اس طریقے سے اٹھائیں اور آپ اپنے استعمال میں لے دیں تو یہ ہے اس کا طریقہ مہینے تک استعمال کریں اسے خراب نہیں ہوگا یہ آپ کا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے اب تک کے لیے اللہ حافظ